پرویز کھٹک نے پی ٹی آئی پارلیمنٹرین کے نام سے نئی سیاسی جماعت بنا لی ذرائق کے مطابق خبر پختوں خان کے سابق وزرعالہ محمود خان سابق رکن قومی اساملی شوکت علی اور سابق وزیر اشتیاق ارمر بھی پرویز کھٹک کی پارٹی میں شامل ہو گئے ذرائق کا کہنا ہے کہ پرویز کھٹک نے گئی سابق ایم پی ایس اور ایم این ایس کو پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے پرویز کھٹک نے دعویٰ کیا کہ پچاس سابق ایم پی ایس اور ایم این ایس ان سے رابطے میں ہیں ذرائق کا کہنا ہے کہ پرویز کھٹک نے خیبر پختوں خان کے تیرہ سابق میمران اساملی سے رابطہ کیا جس میں سے چھے نئے معاصرت کی ذرائق کے مطابق پرویز کھٹک نے پی ٹی آئی کا سابق رہنما فواد چہدری سے بھی رابطہ کیا سابق وزرعالہ پرویز کھٹک نے پی ٹی آئی کا سابق صوبائی وزیر حشام اینام اللہ سے ملاقات اور انہیں اپنی پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی ذرائق کے مطابق پرویز کھٹک کی دعوت پر حشام اینام اللہ نے کہا کہ آپ مجھے پی ٹی آئی میں لائے بات میں میری حمایت نہیں کی اس پر پرویز کھٹک نے کہا کہ مجھے سائیڈ لائن کیا گیا تھا میرے ساتھ بھی برا ہوا وزیرعالہ پرویز کھٹک نے نگران سیٹ اپ کے لیے مشاوراتی عمل شروع کر دیا وزیرعالہ پرویز کھٹک نے کہا کہ نگران سیٹ اپ کا مشاوراتی عمل وزیرعالہ پرویز کھٹک نے شروع کر دیا ہے وزیرعالہ پرویز کھٹک نے تحاتیوں سے مشورے کے بعد لیڈر آف اپوزیشن سے مشاورت کریں گے انہوں نے کہا کہ الیکشن اصلاحات چند روز میں ہو سکتی ہیں اور ہونی چاہیے پرانے الیکشن رولز پر ہی الیکشن ہونے چاہیے الیکشن کمیشن پرانی مردم شماری پر کام شروع کر چکا ہے الیکشن کمیشن پرانی حلقہ بندیوں پر پروسس سے شروع کر چکا ہے حلقہ بندی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو چار ماہ درکار ہیں جب تک نئی مردم شماری نوٹیفائی نہیں ہوتی نئی حلقہ بندیوں کا تصور ہی نہیں کمر زمان کائرہ کا کہنا تھا یہ سیاسی جماعتیں اگر اصلاحات بہتر سمجھتی ہیں تو فوری طور پر مشاورت کے بعد قانون سازی کر لیں انہوں نے مزید کہا کہ سیاسی عہدوں کو سیاستدان ہی چلا سکتے ہیں یہ انہی کا کام ہے ملک کا سب سے بڑا سیاسی عہدہ وزیراعظم کا ہے وزیراعظم کے عہدے پر کسی جج جرنیل بیوروکریٹ، ٹیکنوکریٹ، صحافی کوئی کارپوریٹ سیکرٹر کا بندہ لگایا جائے تو یہ اس عہدے کی ڈسپریس ہے اور کام بھی نہیں کر سکتا ملیٹری کورٹس میں شہریوں کے ٹرائل کا کیس حکومت نے فل کورٹ تشکیل دینے کی اصدا کر دی سپریم کورٹ میں ملیٹری کورٹس نے عام شہریوں کے ٹرائل کے خلاف کیس میں وفاقی حکومت نے تحریری جواب جمع کروا دیا اکتے صافات پر مشتمل جواب اٹار نیو جانل کی جانم سے جمع کروایا گیا جس میں فوجی عدالتوں کے خلاف ترخواستے ناقابل سامات قرار دینے کی اصدا کی گئی وفاقی حکومت کے جواب میں کہا گیا کہ ترخواست گزار ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ سیکرٹ ایکٹ آئین پاکستان سے پہلے سے موجود ہیں ان دونوں ایکٹ کو آج تک چیلنج نہیں کیا گیا آرمی اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کیے گئے اقتامات قانون کے مطابق درست ہیں سپریم کورٹ برائے راست اس کیس کو نہ سنے فوجی عدالتوں کے خلاف کیس فل کورٹ کو سننا چاہیے توشہ خانہ کیس چیئرمین پی ٹی آئی کی نیپ میں پیش ہونے سے معصرت نیپ میں جمع کرائی گئے تحریری جواب میں چیئرمین پی ٹی آئی نے بتایا کہ انیس جولائی کو عدالتوں میں پیش ہونا ہے تب ہی نیپ کے سامنے پیش ہو سکتا ہوں سیکیورٹی وجہات کی وجہ سے لاہور سے اسام آباد کم سفر کرتا ہوں تحریری جواب کے مطابق نیپ قوانین کے سیکشن 18 سی کے تحت انکواری ریپورٹ صرف میں وصول کر سکتا ہوں میرا جواب جب نیپ کو موصول ہو تو انکواری ریپورٹ میرے وکیل بیرسٹر گوھر کو دی جائے القادر ڈرست کیس میں سپریم کورٹ نے مجھے رہا کرنے کا حکم دیا تو انکواری ریپورٹ بھول آیا تھا اس وقت بھی انکواری ریپورٹ بیرسٹر گوھر خان نے آپ کی آفیسر سے موصول کی تھی تو انکواری ریپورٹ بیرسٹر گوھر خان میرے بحاف پہ موصول کریں گے